سادت حسن منٹو کا علمیہ یہ ہے کہ آج بھی کوئی تو ان کو جھوٹی دنیا کا سچا افسانہ نگار گردانتا ہے تو کوئی فہنچ نگار قرار دیتا ہے تاہم ایک نقابل تردید حقیقت یہ بھی ہے کہ غیر اردو دان طبقہ اردو شائری کو اگر غالب کے حوالے سے جانتا ہے تو فکشن کے لیے اس کا حوالہ منٹو ہے شاید اسی لیے حکومت پاکستان نے سادت حسن منٹو کو بعد از مرک ملک کے سب سے بڑے سیور اعزاز نشان امتیاز سے نوازا یوں منٹو مرنے کے بعد خود کو منوانے میں کامیاب ہو گئے نقادوں کا معنی ہے کہ منٹو کو فہنچ نگار کہنا ان کی توہین ہے دراصل ان کو محض افسانہ نگار کہنا بھی ان کی توہین ہے اس لیے کہ وہ افسانہ نگار سے زیادہ حقیقت نگار ہیں اور ان کی نگارش کسی عظیم مصور سے کم درجے کی نہیں یہ کردار نگاری اتنی طاقتور ہے کہ لوگ کرداروں میں ہی گم ہو کر رہ جاتے ہیں اور کردار نگار کے آٹھ کی باریکیاں پسے پچھ چل جاتی ہیں منٹو اگر افسانہ نگار نہ ہوتے تو بہت بڑے شاعریہ مصور ہوتے تاہم اس میں شک نہیں کہ فکشن میں پریم چند اور منٹو کی وہی حیثیت ہے جو شاعری میں میر اور غالب کی ہے اپنی فکر کے حوالے سے منٹو یہ کہہ کر عقل والوں کی الجھن کو آسان کر گئے کہ میری زندگی ایک دیوار ہے جس کا پلستر میں ناخنوں سے کھرجتا رہتا ہوں کبھی چاہتا ہوں کہ اس کی تمام ایٹیں فرا گندہ کر دوں کبھی یہ جی میں آتا ہے کہ اس ملبے کے ڈھیر پر ایک نئی عمارت کھڑی کر دوں اس میں کوئی شک نہیں کہ منٹو کے زندگین کے افسانوں کی طرح نہ صرف انتہائی دلچسپ بلکہ مختصر بھی تھی محض بیالیس ساتھ آٹھ ماہ اور چار دن کی چھوٹی سی زندگی کا بڑا حصہ منٹو نے اپنی شرائط پر نہائیت لا پروائی اور لاوبالی پن سے گزارا انہوں نے زندگی کو ایک بازی کی طرح کھیلا اور ہار کر بھی جیت گئے اپنی تقریباً بیس سالہ عدوی زندگی میں منٹو نے دو سو ستر افسانیں سو سے زیادہ ڈرامیں کتنی ہی فلموں کی کہانیاں اور مقالمیں اور ڈھیروں نامور اور گمنام شخصیات کے خاکے لکھڑا لے بیس افسانیں تو انہوں نے صرف بیس دن اخبارات کے دفاتر میں بیٹھ کر لکھے منٹو کے افسانیں عدوی دنیا میں ایک تہل کا مچا دیتے تھے ان پر کئی بار فہش نگاری کے مقدمات چلے اور پاکستان میں تین مہینے کی قید اور تین سو روپے جرمانہ بھی ہوا پھر اسی پاکستان نے ان کے بننے کے بعد ان کو ملک کے سب سے بڑے سیویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا جن افسانوں کو فہش قرار دے کر ان پر مقدمے چلے ان میں سے بس کوئی ایک بھی منٹو کو زندہ جاوید بنانے کے لیے کافی تھا بقول نقاد وارس الوی بات صرف اتنی تھی کہ منٹو کی بیلاگ اور صفاق حقیقت نگاری نے بے شمار عقائد مسلمات اور تصورات کو توڑا اور ہمیشہ شولہ حیات کو برہنہ انگلیوں سے چھونے کی جررت کی منٹو کے ذریعے پہلی بار ہم ان حقائد سے آشنا ہوتے ہیں جن کا صحیح علم نہ ہو تو دل نرم و نازک اور آرام دے عقائد تحویر میں چھوٹی موٹی شخصیتوں کی طرح جیتا ہے منٹو کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے خیالی کرداروں کی بجائے سماج کے ہر طبقے اور ہر طرح کی انسانوں کی رنگا رنگ زندگیوں کو ان کی نفسیاتی اور جذباتی تہداریوں کے ساتھ اپنے افسانوں میں منتقل کرتے ہوئے معاشرے کے مقروح چہرے کو بے نقاب کیا منٹو کے پاس معاشرے کو بدلنے کا نہ تو کوئی نعرہ ہے اور نہ ہی خواب بس وہ تو ایک ماہر حاکین کی طرح مریض کی نفس دیکھ کر اس کا مرض بتا دیتے ہیں اور اب اس کا علاج کرنا ہے یا نہیں اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ سوچنا مریض اور اس کے لواہگین کا کام ہے سعادت حسن منٹو گیارہ مئی سن 1912 کو لدھیانہ کے قسم سمرالہ کے کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مولوی غلاب حسین تھا اور وہ پیشے کے اعتبار سے جج تھے منٹو ان کی دوسری بیوی کے بطن سے تھے اور جب زمانہ منٹو کی تعلیم و تربیت کا تھا والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے جج صاحب کے مزاج میں سقگیری تھی اس لئے منٹو کو باپ کا پیار نہ ملا منٹو بچمن میں شریر کھلنڈرے اور تعلیم کی طرف سے بے پرواہ تھے میٹرک میں دو بار فیل ہونے کے بعد تھرڈ ویئر میں امتحان پاس کیا کتنی دلچسپ بات ہے کہ وہ اردو میں فیل ہو جاتے تھے باہر ہاں باپ کی سقگیری نے ان کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا کیا یہ بغاوت صرف گھر والوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ اس کے دائرے میں زندگی کے تمام مسلمہ اصول آگئے جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ انہیں زندگی اپنی اور صرف اپنی شرائط پر جینی ہے اس نفسیاتی گتھی کا ایک دوسرا پہلو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق تھا سکول کے دنوں میں منٹو کا محبوب مشکلہ افواہیں پھیلانا اور لوگوں کو بے اوقوف بنانا تھا مثلا کبھی کہتے کہ میرا فاؤنٹرن پین گتھے کی سینگ سے بنا ہے کبھی چھوڑ دیتے کہ لاہور کی ٹریفک پولیس کو برف کے کوٹ پہنائے جا رہے ہیں یا کبھی یہ چھٹکلا چھوڑ دیتے کہ آگرہ والا تاج محل امریکہ نے خرید لیا ہے اور مشینوں سے اکھار کر اسے امریکہ لے جائیں گے کہتے ہیں کہ منٹو نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر انجومن اہم قامی کام کی تھی میٹرک کے بعد منٹو کو علی گر بھیجا گیا لیکن وہاں سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ ان کو تفیدک کی بیماری ہے واپس آ کر انہوں نے امریکہ میں جہاں ان کا اصل مقام تھا ایفے میں داخلہ لے لیا پڑتے کم اور آوارہ گردی زیادہ کرتے ایک رئیسزادے نے شراب سے تعریف کر آیا اور مصوف کو جوئے کا بھی چسکہ لگ گیا شراب کے سوا جس نے ان کو جان لے کر ہی چھوڑا منٹو زیادہ دن کوئی شوق نہیں پالتے تھے طبیعت میں بے انتہا استراب تھا منٹو کا امریسر کے ہوتل شراز میں آنا جانا ہوتا تھا وہیں ان کی ملاقات باری علیک سے ہوئی وہ اس وقت اخبار مساوات کے ایجی جتے وہ منٹو کی ذہانت اور ان کے داخلی انتشار کو بھانگ گئے انہوں نے نہایت مخلصانہ اور مشفقانہ انداز میں منٹو کو صحافت کی طرف مائل کیا اور ان کو تیرے تھرام فرمپورو کے ناول چھوڑ کر آسکر وائلڈ اور وکٹر ہیوگو کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائے منٹو نے بعد میں خود اعتراف کیا کہ اگر ان کو باری صاحب نہ ملتے تو وہ چوری یا ڈاکے کے جرم میں کسی جیل میں گمنامی کی موت مر جاتے باری صاحب کی فرمائش پر منٹو نے وکٹر ہیوگو کی کتاب دی لاس ڈے آف ایک کنٹیمڈ مین کا تجمہ دس پندرہ دن کے اندر سرگزشتہ عصیر کے نام سے کر ڈالا باری صاحب نے اسے بہت پسند کیا اس کی اصلاح کی اور منٹو صاحب ایک کتاب بن گئے اس کے بعد منٹو نے آسکر وائلڈ کے اس طرح کی ڈرامے ویرہ کا تجمہ کیا جس کی اصلاح اختر شیرانی نے کی اور مسابدے پر اپنے دستخط کیے جس کی تاریخ 18 نومبر سن 1934 باری صاحب انہی دنوں مسابات سے الگ ہو کر خلق سے وابستہ ہو گئے خلق کے پہلے شمارے میں منٹو کا پہلا تبازات افسانہ تماشا شائع ہوا سن 1935 میں منٹو بمبئی چلے گئے عدبی حلقوں میں بطور افسانہ نگار ان کا تعریف ہو چکا تھا یہاں مختلف اداروں سے وابستہ رہے اور پھر ماں کے اسرار پر ان کا نکاح ایک کشمیری لڑکی صفیہ سے ہو گیا جس کے انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا کہتے ہیں کہ منٹو کی مفروضہ بد اتواریوں کی وجہ سے اکربا نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا حقیقی بہن بمبئی میں موجود ہونے کے باوجود اپنے بھائی کے نکاح میں شریک نہ ہوئی بمبئی میں قیام کے دوران منٹو نے ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کر دیا ان کو سن 1940 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازمت مل گئے یہاں نونمیم راشد کرشن چندر اور اپندر نات اشک بھی تھے منٹو نے ریڈیو کے لیے سو سزائے ڈرامے لکھے کہتے ہیں کہ منٹو کسی کو خاتل میں نہیں لاتے تھے اشک سے برابر ان کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی ایک بار منٹو کے ڈرامے میں اشک اور نونمیم راشد کی سازی سے ردو بدل کر دیا گیا اور بھری میٹنگ میں اس کی نکتہ چینی کی گئی منٹو اپنی تحریر میں ایک لفظ کی بھی اصلاح غوارہ نہیں کرتے تھے گرمہ گرمی ہوئی لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ اصلاح شدہ ڈراما ہی نشر ہوگا منٹو نے ڈرامے کا مصفدہ واپس لیا نوکری کو لاعتماری اور بمبئی واپس آگئے بمبئی آ کر منٹو نے فلم خاندان کے شہرت یافتہ ڈریکٹر شوکت حسین رزوی کے فلم نوکر کے لیے مقالمے لکھنا شروع کر دی انہیں پتا چلا کہ شوکت کچھ اور لوگوں سے بھی مقالمے لکھوا رہے ہیں یہ بات منٹو کو بہت پوری لگے اور وہ شوکت کے فلم چھوڑ کر سو روپے مہوار پر بطار مقالمہ نویز فلمستان چلے گئے جہاں ان کی دوستی اشوک کمار سے ہوئی اشوک کمار نے بمبئی ٹاکس خرید دی تو منٹو بھی ان کے ساتھ بمبئی ٹاکس چلے گئے اس عرصے میں ملک تقسیم ہو گیا پھر کا ورانہ فسادات شروع ہو گئے اور بمبئی کی فضاء بھی کشیدہ ہو گئے صفیہ اپنے عزیزوں سے ملنے لاہور گئی ہوئی تھی اور فسادات کی وجہ سے وہیں بس گئے ادھر اشوک کمار نے منٹو کی کہانی کو نظر انداز کر کے فلم محل کے لیے کمال امروحی کی کہانی پسند کر لی تھی منٹو اتنے بددل ہوئے کہ ایک دن کسی کو بتائے بغیر بحری جہاز کے ذریعے پاکستان آگئے پاکستان میں تھوڑے دن ان کی خوب آو بھگت ہوئی پھر ایک ایک کر کے سب ان سے آنکھیں بھیرتے چلے گئے پاکستان پہنچنے کے کچھ دنوں بعد ان کی کہانی ٹھنڈا گوشت پر فہاشی کا الزام لگا اور منٹو کو تین ماہ کی قید اور تین سور پہ جرمانی کی سزا ہوئی سزا کے خلاف پاکستان کے عدبی حلقوں سے کوئی احتجاج نہیں ہوا الٹا کچھ لوگ خوش ہوئے کہ اب منٹو کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا اس سے پہلے بھی ان پر اسی الزام کے کئی مقدمیں چل چکے تھے لیکن منٹو سب میں بچ جاتے تھے سزا کے بعد منٹو کا دماغ ٹھیک تو نہیں ہوا سچ مچ خراب ہو گیا یار لوگ انہیں پاغل خانے چھوڑ آئے اس بے کسی زلت اور خاری کے بعد منٹو نے ایک طرح سے زندگی سے ہار مان لی شراب نوشی حد سے زیادہ بڑھ گئے آمدنی کا کوئی ذریعہ کہانیاں بیچنے کی سوا نہیں تھا اخوار والے بیس روپے دے کر اور سامنے بٹھا کر ان سے کہانیاں لکھوا دیں خبریں ملتی کہ ہر شناسہ اور غیر شناسہ سے منٹو شراب کے لیے پیسے مانگتے ہیں ایک دفعہ منٹو کی بیٹی کو ٹائفائٹ ہو گیا بچی بخار میں تپ رہی تھی لیکن گھر میں دوا کے پیسے نہیں تھی بیوی نے پڑوسن سے ادھار پیسے مانگے اور منٹو کو دیئے کہ وہ بچی کے لیے دوا لیا مگر منٹو دوا کی بدائے اپنی شراب کی بوتل لے آئے ان کی صحت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی لیکن شراب چھوڑنا تو دور کی بات کم بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ منٹو مر جانا چاہتے تھے سترہ جنگوی کشام کو منٹو دیر سے گھر لوٹے تھوڑی دیر کے بعد خون کی کائک کی رات میں تب یہ زیادہ خراب ہوئی ڈاکٹر کو بلائے گیا اس نے اسپطال لے جانے کا مشورہ دیا اسپطال کا نام سن کر منٹو بولے اب بہت دیر ہو چکی ہے مجھے اسپطال نہ لے جا تھوڑی دیر بعد بھانجے سے چپکے سے کہا کہ میرے کوٹ کی جیب میں ساڑھے تین روپے ہیں ان میں سے کچھ پیسے لے کر مجھے وسکی منگا دو چنانچہ وسکی منگائے گئے بولے دو پیک بنا دو وسکی پی تو درد سے تڑ پٹھے اور گشی تاری ہو گئے اتنے میں ایمبولنس آئے پھر وسکی کی فرمائش کی ایک چمچ وسکی موں میں ڈالی گئی لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اترا اور موں سے بہ گیا منٹو کو ایمبولنس میں ڈال کر اسپطال لے جائے گیا مگر منٹو راستے میں ہی دم توڑ گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا